اپنی کی حقیقت ہے یہاں پہ زیادہ تر ان کے بچوں کو جو پاکستان کھیلے ہوئے ان کی ظاہر پتہ دوستی آری چیزیں تو ہوتی ہیں نا میں کسی اور کی میں اپنی بھی چلو بات کر لے دو اگر میرا بچہ بھی ہوتا تو آپ کی بھی یہی سوچ ہوتی کہ یار تنویر بھائی کا بیٹا تو پاکستان کھیلے گا کھیلے گا کیونکہ ان کے جو لنکس ہیں بہت ہوتے ہیں میں نے تو ایک نارمل بات کی تھی کہ یار یہ کھیلے گا اچھا اس کے بعد میں نے بولا کہ یار یہ کیسے آگیا کوئیٹا گلیڈیٹر کے اندر کیونکہ اس ویٹ کے ساتھ اگر کسی لڑکے کی بیک نہ ہو اس کو کوئی گراؤنڈ میں نہیں گھسنے دے صحیح بات اس کو دروازے سے بول رہا ہے کہ پائی جان تو اندر کس طرح آگئے ہیں اب آنے ایک ایڈمی میں نہیں گھسنے دے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ یہاں سے نکلو تم کدھر اندر آگئے ہو تو میں نے اس پہ بولا تو بڑا لوگوں کو برا لگا اچھا میں تو یہ سل سے کہہ رہا تھا یہ ٹیم میں آنا چاہیے میں اس ٹیم سے کہہ رہا ہوں یار اس کا ویٹ بہت ہے اس کو انٹرنیشنل کرکٹ ابھی مت کلا ہوگی ٹیلنٹ ہے اچھا ہو سکتا ہے سب کچھ ہے ویٹ کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوگی جب پاکستان ٹیم میں آیا کتنے کرکٹر چاہے وہ یوٹیوب چینل والے چاہے ٹی وی والے مہین بھائی کے ساتھ دوستی ہے مہین بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریفیں کرتے رہے یہ بڑا پلیئر بن جائے گا اچھا پلیئر ہے یہ ہے وہ آج وہی لوگ اس کی فٹنس کی بات کر رہے ہیں اس کی کرکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ٹیم میں ہے یہ کیوں ٹیم میں ہے دبے لفظوں میں میری طرح اوپن نہیں دبے لفظوں میں سارے بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہے اوپن کوئی بھی ابھی نہیں بول رہا کیونکہ ظاہر سب کے لنکس ہیں یہ تو پتہ نہیں مجھے سب کے ساتھ دوستیاری خراب کرنی ہے میں اس وقت سے ہی کہتا ہوں اور میں صرف آزم کی بات نہیں کرتا ابھی سائم ایوب آپ کے سامنے وہ پچیس میچ سے کھیل رہا ہے اکیس میچ ہو چکے اکیس ہو گئے ہیں اکیس میچ میں ایک پچاس نہیں ہے یہ وہی سائم ایوب جب پاکستان ٹیم میں آیا تھا میں نے اور لوگوں نے ہو سکتا ہے اس کی تعریف کی تھی کہ ایکسٹورٹری ٹیلنٹ ہے لیکن بھائی میرے اس ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم بلہ وجہ تمہیں سپورٹ کرتے رہے ہو تم کچھ کرو نہیں لیکن تنویر میں بات وہی آگئی کہ جب پی ایس ایل میں یہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں سر پی ایس ایل میں بتاتا ہوں ہم جلدی لے آتے ہیں نہیں جلدی بھی لے آتے ہیں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو ایکسٹورٹری ٹیلنٹ ہوتا ہے اگر میں سائم کی بات کروں اس نے پی ایس ایل میں کچھ ایننگز میں بڑی اچھی پرفارمس دی تھی وہ ایکسٹورٹری ٹیلنٹ ہے اس میں اس ٹیلنٹ کو پھر آپ کئی نہ کئی شاید جلدی لے کے آ جاتے ہیں کہ یار ایکسٹر ٹیلنٹ ہے اس کو کھلا دو شاید یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر جائے ہوتا جلدی ہے لیکن پھر بھی آپ لے کے جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے پی ایس ایل میں ہمارے لڑکے اس وقت سے پرفارم کرتے ہیں یا کسی بھی ڈیفرنٹ لیگ میں کیونکہ وہاں پہ کئی نہ کئی آپ کو ویک بولر مل جائے گا آپ کے ایریے میں گیند کر دے گا ٹھیک آپ چھکے مار دیں گے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر بولر ہیں کوئی ویک بیٹنگ آ جائے گی اچھی پرفارمس دے دیں گے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے اب آزم خان انگلینڈ میں اس کو پیچھے جیسی آیا بیٹنگ کرنے دونوں تو وہ فاز بولر لے کے آگے پیچھے کی ہے وہ کورڈ بینڈ ہو گیا یہ آزم کے وزن کی وجہ سے یہ ہوا ہے اگر آزم کا ویٹ ہوتا یا اس کو مار دیتا یا اس کو چھوڑ دیتا وہ اس کے ویٹ کی وجہ سے وہ نہیں کیونکہ ہیوی ہے وہ گھوم سکتا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے مطلب لوگوں کو میری باتیں وہ بری لگتی ہیں وہ کہتے ہیں آزم کے پیچھے بڑا آزم نہیں آزم میرے سامنے بچے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح رہا ہے بھائی میں اس کے فائدے کی بات کرتا ہوں ٹیم کو جسٹیفائی کرنا ہے نا آپ نے بھائی ٹیم کے اندر جگہ ہی نہیں پھر رہی اب رزوان اور حارس کے رہتے ہوئے سر میں ایک چیز بتا دیں آپ بھی کرکٹ کو سمجھتے ہیں تھوڑا بہت جو بھی سمجھتے ہیں آپ رزوان اور بابر ان دو کے علاوہ آپ کو یا مجھے میں چلوں میں کہہ دیتا ہوں مجھے سارے تکے پلئے لگتے ہیں تکے میں رن ہو گئے تو ہو گئے نہیں تو نہیں آپ نکال کے دیکھ لیں فخر زمان جس دن چلتا ہے بڑی ایننگ کھیل دے گا ستر پچتر کر جس دن نہیں چلے گا دس میچز میں کچھ نہیں کرے گا افتخار آپ کو کتنے میچز جتوا دیئے ابھی عثمان خان آیا اس نے انگلینڈ کے خلاف تھرٹی ایٹ رنز کی نہیں کھیلی لیکن وہ بھی چل کھیلی شاداب بھی دو ہے مطلب یعنی آزم اور رزوان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پلئیر نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ولڈ کپ جیتیں گے اور آپ کی ٹیم ساتھویں آٹھویں رینکنگ میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستانی ٹیم کو سپورٹ نہیں کرتے پاکستان رہ گے پاکستانی ٹیم بھائی ہم صحیح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولڈ کپ سے دیکھیں جب پیپر ہوتے ہیں نا پیپر اس سے پہلے آپ پیپرز کی تیاری کرتے ہیں تب آپ پیپرز میں جا کے جو تیاری کی بھی ہوتی نا وہ فیل ہوتے ہیں پاس جیسی تیاری کی تھی وہ ہوتی ہے ولڈ کپ بھی ایک پیپرز ہے اس سے پہلے جو آپ بائی لیٹری سیریز کھیلتے ہیں وہ پیپرز کی طرح آپ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تنویر بھائی ہم نے پھرے بنا لی ہیں یہ بلکل ہماری ٹیم کی پروہمز دیکھ کے لگ رہا ہے ہم پھروں پہ چلتے ہیں یہ مجھے اچھا ہے اس کو لے لو کوئی سمجھنا نہیں ہے اس نے کتنی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اس کو کتنی ضرورت ہے کتنے میچز کھلانے کیوں کھلا رہے ہیں کس ویسے کھلا رہے ہیں ظاہر بات ہے آپ کے سلیکٹرز میریٹ پہ نہیں آئے ٹھیک ہے جو بنے ہوئے سلیکٹر وہ کوئی سلیکٹر ہے بھائی سیدھی بات ہے دعاوں پہ چلتی ہے ہماری ٹیم ٹھیک ہے چلنا ہوتا ہے جس دن چل جاتے ہیں جس دن نہیں ہوتا تو نہیں چلتے ہیں دعا ہم کریں گے جی چلے تو چاند تک ورنہ شام تک والا سینہ نہ ہو کم از کم میں یہ کہتا ہوں آپ کو ہمیں اپنی ٹیم کے اوپر کانفیڈنس تو ہونا چاہیے نا بھلے آ رہے ہیں جیتے بات میں کم از کم دڑالے سے کیسے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں